اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر چلیں لائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ سیکھتے ہیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو ہم لوگ سیمپل مایکروسکوپ کے بارے میں جان چکے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سیمپل سنگل بائی کنویکس لینز ہو تو اس کنویکس لینز سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ہائیلی مگنیفائیڈ ایمیج بنا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک سنگل کنویکس لینز کو ہم لوگ سیمپل مایکروسکوپ کا نام دیں گے لیکن سٹوڈنٹس ہوں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ہے یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں ہم ایک سیمپل مایکروسکوپ کی نسبت بہت زیادہ ہائی مگنیفیکیشن لے سکتے ہیں اور اس کے نام کے اندر کمپاؤنڈ آ رہا ہے اور کمپاؤنڈ کا ورڈ یہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہے ملٹیپل لینزز کو یعنی یہ ایک ایسی مایکروسکوپ ہوتی ہے جو ایک لینز نہیں بلکہ ایک سے زیادہ لینزز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک ہائیلی مگنیفائیڈ ایمیج دیتی ہے تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کیا ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ اسے ایسے لکھ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ is an optical instrument which is is used to get highly magnified image with multiple lenses یعنی سٹوڈنٹس اس کے اندر ہم ایک سے زیادہ لینزز کو استعمال کرتے ہیں اور ان لینزز کو یوز کرتے ہوئے ایک سمپل آرڈنری مایکروسکوپ کی نسبت زیادہ magnified image وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس کس طرح سے یہ اس کی working ہوتی ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو attempt کرنے کی طرف جائیں گے کہ بیسیکلی کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے figure آپ کے سامنے ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کو بیسیکلی ڈراؤ کس طرح سے کرنا سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کے اندر بیسیکلی دو طرح کے لینزز ہوتے ہیں پہلا ایک لینز اسے ہم لوگ نام دیتے ہیں objective کا یہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے ایک لینز ڈراؤ کیا ہے یہ ایک principal axis ہے اور اس کے اوپر یہ ڈراؤ کیا ہوا جو لینز ہے ہم اسے نام دیتے ہیں objective کا اور اس کا جو center ہے اسے ہم او کے ساتھ represent کر رہے ہیں اور subscribe میں بھی او لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک objective لینز ہے اور یہ جو آپ کو دو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ اس کی اس کے principal focus کو represent کر رہے ہیں یعنی ہم اس کو اس پوائنٹ کو f او کا نام دے دیتے ہیں اس پوائنٹ کو بھی f او کا نام دے دیتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس دیسٹنس ہوگا اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک یہ اس کی focal length ہوگی جسے ہم لوگ small f کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ او جو ہر جگہ پہ subscribe میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک objective ہے اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس اگر کوئی ایک object ہو جس کا ہم یہاں پہ image بنانا چاہتے ہو تو اس object کو ہم اس کی focal length سے تھوڑا سا فاصلے پہ place کرتے ہیں let's suppose سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو object تھا وہ یہ تھا اور اس object کو سٹوڈنٹس یہاں پہ میں اس کی focal length سے کچھ فاصلے پہ place کر دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس اس کی جو height اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس height کو میں age کے ساتھ represent کر دیتا ہوں اب سٹوڈنٹس اس age کا image اس lens نے بنانا ہے تو یہ lens کس طرح سے image بنائے گا ہم لوگ جانتے ہیں ہم نے سیکھا تھا کہ image بنانے کا ایک method ہوتا ہے کہ آپ at least two rays of light لیں اور ان میں سے ایک ray of light کو بالکل parallel جو principal axis ہے اس کے بالکل parallel move کروائیں جیسے ہم یہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر کیونکہ یہ converging lens ہے تو یہ converging lens اس کو سٹوڈنٹس کیا کرے گا پرنسپل فوکس میں سے گزار کے آکے بیچ دے گا اب سٹوڈنٹس ایک اور ray of light لیں اور یہ جو ray of light ہے یہ اسی جگہ سے start ہوگی لیکن یہ پاس کرے گی optical center میں سے اور اس کے center میں سے پاس کرتے ہوئے یہ آگے کی طرف جائے گی اور جس جگہ پہ سٹوڈنٹس یہ دونوں rays ملیں گی وہاں پہ سٹوڈنٹس اس کا image بن جائے گا اور let's suppose یہ جو سٹوڈنٹس اس وقت image اس کا اس جگہ پہ بن رہا ہے اس کو ہم لوگ اس line کے ساتھ represent کر دیتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو image بن رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک تو real ہے real اس لئے ہے کیونکہ object ہمارے lens کے ایک سائٹ پہ پڑا ہوئے ہے اور جو image بن رہا ہے وہ اس کی دوسری سائٹ پہ بن رہا ہے اس لئے یہ ایک real image ہے اور دوسری چیز دیکھیں سٹوڈنٹس یہ magnified بھی ہے اس کی جو height ہے وہ ہمارے age سے زیادہ ہے اس لئے سٹوڈنٹس اس کی height کو یہاں پہ ہم لوگ نام دے دیتے ہیں age 1 کا تو سٹوڈنٹس ایک lens تھا جسے ہم لوگوں نے نام دیا objective کا اور اس objective lens نے basically کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک image بنا دیا ہمارے object کا جس کی height age تھی اب سٹوڈنٹس ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ایک اور lens یہاں پہ لیتے ہیں اب جو lens ہم لوگ لے رہے ہیں اس lens میں اور پہلے والے lens میں فرق یہ ہے کہ اس lens کی جو focal length ہے وہ large ہے یہ ایک larger lens ہے یہ ایک بڑا lens ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ place کر دیتے ہیں let's suppose میں وہ lens آپ کے سامنے یہاں پہ draw کر کے دکھاتا ہوں یہ سٹوڈنٹس let's suppose lens ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ بنا دیا اب سٹوڈنٹس یہ جو lens ہمارے پاس بنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اور ہم نے جو observe کرنا ہے اپنے اس object کو وہ یہاں سے observe کرنا ہے ہمارا observer جو ہے وہ اس کے قریب ہے observer کی آنکھ اس lens میں سے ہمارے object کو دیکھے گی اسی reference سے اس lens کو students ہم لوگ نام دیتے ہیں eye piece کا اور students جو eye piece ہے اس کا جو center ہے یہاں پہ o ہم اسے ای کے ساتھ represent کرتے ہیں اور students یہ جو ہے یہ movable lens ہے یعنی ہم اس کو آگے اور اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں اس کو move کر آ سکتے ہیں اور اس کو ایسے move کرواتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ image بن رہا ہے ہمارے object کا یہ image within the focal length of this lens بنے اس lens کی focal length کے اندر بننا چاہیے اسے کیسے بنا سکتے ہیں let's suppose ہمارے پاس یہ جو image ہمارے پاس یہ جو lens ہے let's suppose اس کی جو focal length ہے وہ اس جگہ پہ موجود تھی ہم اسے اس طرح سے mark کر کے draw کر لیتے ہیں یہ اور یہ جو دو points ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس کی focal length کو represent کر رہے ہیں یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس point سے لے کے یہ جو point ہمیں نظر آ رہے ہیں اس point سے لے کے اس point تک کا جو distance ہے یہ ہے students focal length کس کی ہمارے eye piece کی اب students دیکھیں کہ یہ جو object ہے یہ within the focal length of this lens پڑا ہوئے اگر میں آپ سے کہوں کہ پھر اس lens نے جو اس کا image بنانا ہے ہم اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ image کس طرح سے بنے گا تو students وہی طریقہ ہے جو ہم لوگ نے پہلے استعمال کیا تھا دیکھیں ہم دو rays لیتے ہیں جو parallel ان میں سے ایک ray جو ہے وہ principal axis کے parallel یہ دیکھیں یہ جو image ہے students جسے ہم لوگ نے h1 کا نام دیا ہے یہ image اس lens کے لیے object کے طور پہ behave کرنا شروع کر دے گا اور یہ lens اسے object سمجھے گا اور اس object کا ایک اور image بنائے گا اور وہ image بنانے کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھئے گا کہ ایک parallel ray of light لیتے ہیں جو بالکل principal axis کے parallel جب وہ اس میں سے پاس کرے گی تو یہ converging lens اس کو principal focus میں سے گزار دے گا اور یہ آگے کی طرف چل جائے گی اور پھر جو دوسری ray ہم لوگ لیں گے وہ اس کے optical center میں سے پاس کرے گی یہاں سے lens کے center میں سے گزر کے یہ آگے کی طرف چلی جائے گی اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو دو rays ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جاری بلکہ یہ تو بکھر رہی ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جاری ہیں تو image تو اس جگہ پہ بنتا ہے جس جگہ پہ یہ دونوں rays converge ہوں جہاں پہ دونوں rays ملیں تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ تو دونوں rays ملیں گی نہیں تو اس کا مطلب ہے اس end پہ ان کا image نہیں بن سکتا تو اگر ان کا image بنانا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ان دونوں rays کو protrude کراتے ہیں let's post friends یہ دیکھیں کہ میں جس رستے پہ یہ یہ بھی جس رستے پہ جاری تھی اس کو بھی ہم لوگ protrude کرا دیتے ہیں اور ایک point آتا ہے جس point پہ یہ دونوں rays آکے merge ہو جاتی جب آپ اس کو draw کریں تو بلکل scale کے ساتھ آپ اس کو draw کریں اور اس میں آپ کا image ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ان دونوں کے ملنے سے بن جائے گا اگر اس جگہ پہ ان کے image کی بات کریں تو یہ image ہے یہ اس وقت بن رہے اور یہ جو image بن رہے اس کو ہم لوگ یہ پہ اس کے height کو نام دے دیتے ہیں age 2 کا اب اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ نے کیا کیا ہے ہم لوگ نے یہ پہ دو lens کیا ہے ایک پہلا lens کیا جسے objective کا نام دیا اس objective نے کیا کیا age height کے ایک object کو لیا اور اس کو کیونکہ ہم نے اس کی focal lens سے دور رکھا ہوا تھا تو اس نے ایک image بنا دیا age one height کا جو کہ magnified تھا اور inverted تھا ہم نے اور lens لیا اور اس lens کے لیے پہلے بنا ہوا image as object behave کرنے لگ گیا اور اس lens نے اس image کو جو کہ اس کے لیے object تھا دوبارہ سے magnified کیا اور ایک بہت بڑا image بن گیا students دیکھیں کہ age size تھا ہمارے object کا اور age two ہے ہمارے final image کا size تو اگر ان کے comparison دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بہت microscope میں use ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک سے زیادہ lenses use کرتے ہیں اور ہر ایک lens اپنی magnification کو put کرتا ہے اور پھر overall ایک highly magnified image ہمارے پاس آ جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس basic working کہ کس طرح سے ہماری compound microscope work کرتی ہے تو اب اس working کو سامنے لیں گے اور construction ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے تو students it is basically consists of two lenses اور جو دو lenses ہیں ایک کو objective کا نام دیا اور ایک کو eye piece کا نام دیا it consists of two lenses دو lenses ہیں students ہمارے پاس اس کے اندر جو پہلا lens ہے اسے ہم لوگ نام دیتے ہیں objective کا اور جو دوسرا lens ہے students ہم اسے نام دیتے ہیں eye 20 کا اب students اس میں ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس objective ہے objective کی جو focal length ہے یہ کام ہوتی ہے کیوں focal length کام ہوتی ہے کیونکہ جس object کا ہم لوگوں نے image بنانا ہے اس کو focal سے باہر رکھ ہے تو focal length سے باہر رکھ رکھ کی focal length کو چھوٹا رکھ نہ پڑے گا اگر اس کی focal length بڑی ہو جائے گی تو جو قریب ہمارے پاس object ہے وہ focal length کے اندر آنے کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں تو students یاد رکھ رکھ objective must have small focal length objective کی focal length ہے وہ small ہونی چاہیے اور جو students eye piece ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں eye piece کے اندر کی focal length کے اندر ہمیں image بنانا ہے پہلے object کا اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ بڑی اس کی focal length ہوگی اتنا زیادہ آسان ہوگا ہمارے پاس image کو اس کی focal length کے اندر بنانا تو اس کا مطلب ہے جو eye piece ہے اس کی focal length large ہونی چاہیے large focal length یہ ہے اس کی basic construction جس میں دو lenses آ جاتے ہیں اور دونوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ focal lengths اگلی چیز جو students ہمیں بتاؤ ہونی چاہیے وہ ہے اس کا principle principle بہت simple ہے اسی لئے میں سب سے پہلے آپ کو working بتائی تاکہ ہم اس working کو اس کے principle میں translate کر سکے ہاں پہ ہم نے کیا دیکھ ہے کہ first the object is magnified through objective lens پہلے ہم objective lens کو use کرتے ہوئے اپنے object کا magnified image بناتے ہیں اور پھر اس magnified image سے ہمارے پاس ایک اور magnified image ہمارا eye piece بناتا ہے تو students اس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں first a magnified and real image of object is formed by objective lens of small focal length یہ student سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے then a further enlarged and virtual image is formed by eye piece of large focal length رہے ہیں تو with respect to h اور h2 یعنی final جو ہمارے پاس image بن رہا ہے اس کا object کے ساتھ اگر comparison کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ highly magnified real and inverted image is formed تو یہ ہے students ہمارے پاس اس کا basic principle اب آگے چلتے ہیں اور اس کی magnification کو دیکھتے ہیں اس کی magnification کتنی ہو سکتی ہے اور کیسے اسے calculate کر سکتے ہیں اب students اگر ہم اسے magnification calculate کرنی ہے تو ہمیں basic formula تو magnification کا پتہ ہے کہ ہمیں یہ basic پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو object ہے اس نے کیا angle بنایا تھا اور پھر جب ہم نے اسے کسی optical device کے ثرو دیکھا ہے تو پھر اس نے کیا angle بنائے تو سب سے پہلے let's pose students ہم پہلی figure کی طرف جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ let's pose یہ ہمارا ایک axis ہے اور axis پہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہماری ایک naked eye موجود ہے اور ہمارا یہ جو object تھا اس کو ہم نے least distance of distinct vision کے اوپر place کر دیا یعنی ہم نے اس object کو یہاں پہ place کیا جہاں پہ ہم maximum visual angle اس کا لے سکتے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری آئی جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر جو angle بنا رہا ہے یہ اس طرح سے کر کے وہ angle ہم نے اسے نام دے دیا یہاں پہ theta اور اس کی جو height تھی وہ age تھی اور یہ جو object ہم لوگوں نے place کیا ہوا تھا یہ object ہم لوگوں نے place کیا ہوا تھا ڈی کے اوپر یہاں پہ سٹوئنٹس وہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے previous lecture والی کہ ہم جب بھی magnification کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے naked eye سے un-aided eye سے magnify کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی object کا visual angle بڑھاتے ہیں اور visual angle کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے کہ ہم object کو اپنی آنکھ کے قریب 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 لے کے آتے جاتے ہیں تو جتنا زیادہ object ہماری آنکھ کے قریب آئے گا اتنا visual angle بڑھتا جائے گا لیکن اگر ہم لوگ اسے least distances بھی زیادہ آگے لے جائیں تو visual angle تو بڑھ جاتا ہے لیکن جو چیز compromise کر جاتی ہے وہ ہے resolution ہمارا جو object ہے وہ resolved نہیں رہتا وہ blurry ہو جاتا ہے ہم اسے صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے تو یہ جو چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے naked eye سے جو maximum resolution لے سکتے تھے maximum magnification لے سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لے لی ہوئی ہے اور یہ ہمیں object جو ہے اسے least distance پہ place کرنے سے ملی ہوئی ہے تو students اگر اس کو ہم لوگ سامنے رکھیں اور ہم کہیں کہ ادھر سے ہمیں tangent of angle theta find out کرنا ہے تو students tangent theta کس کے equal ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں یہ equal ہوتا ہے perpendicular over base کے اور students اس figure کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس perpendicular یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ تو h ہے جو کہ height ہے ہمارے پاس اس object کی جو ہمارے پاس موجود تھا تو students perpendicular کی جگہ پہ ہم لوگ لکھ لیں گے h اور جو base ہمارے پاس وہ تو یہاں پہ ہے d تو اس کے ساتھ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں d تو یہ students ہمارے پاس بن گیا tangent theta اور یہ کس کے equal آ گیا یہ equal آ گیا h divided by d اور اسے students ہم لوگ نام دے دیتے ہیں یہاں پہ equation number one کا اب students دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو final image بن رہا تھا اس final image کے case میں ہمارے پاس جو angle بن رہا تھا وہ کیا تھا students دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب ہمیں final image بنانا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ final image کم از کم near point پہ بنے اور near point پہ اس لیے تاکہ ہماری آنکھ اسے دیکھ سکے near point سے further away تو ہم اسے بنا سکتے ہیں لیکن near point سے ہم اسے مزید قریب نہیں لے کے آ سکتے اب students اگر اس case میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا جو final image بن رہا ہے وہ h2 ہے اس کا جو size ہے وہ h2 ہے تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ بننا چاہیے یہ بھی students near point پہ بننا چاہیے اگر یہ near point سے قریب بن جائے گا تو پھر ہم اسے دیکھ نہیں پائیں گے تو students پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس image بن رہا ہے اگر ہم اس کے distance کی بات کرتے ہیں یعنی length سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ کہاں پہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس least distance of distinct region یا near point پہ ہونا چاہیے یعنی ہمارا جو final image بن رہا ہے وہ یہاں پہ بھی ڈی کے اوپر بننا چاہیے near point کے اوپر بننا چاہیے یہ near point ہوگا with respect to this lens اب students یہاں پہ ایک triangle ہمارے پاس ایک اور ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے let's post trends یہ جو final image ہمارے پاس بن رہا ہے یہ جو angle یہاں پہ substitute کر رہا تھا subtend کر رہا تھا اگر ہم اس angle کی بات کریں تو let's post trends وہ angle ہم یہاں پہ کچھ اس form میں بنا دیتے ہیں اور اس angle کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں theta e کا کیونکہ students یہ جو angle ہے یہ eye piece کے اوپر بن رہا ہے اب ادھر ایک triangle students ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے گی اس triangle کو میں آپ کے سامنے ہلکا سا highlight کر دیتا ہوں تاکہ تاکہ ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آئے کہاں سے students یہ start ہو رہی ہے دیکھئے گا ذرا یہ ہمارے پاس ایک triangle بن رہی ہے جس کو میں یہاں پہ آپ کو highlight کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں students ہمارے پاس یہ ایک triangle بنی جو اس image h2 کے لیے بن رہی ہے یہ والی triangle students یہاں سے یہاں اور پھر اس طرح سے اب اس triangle کی اگر ہم بات کریں اور اس کے لیے tangent of angle theta find out کریں یہاں پہ جو theta ہے کیونکہ وہ eye piece کے ساتھ بن رہا تھا اس لیے ہم نے اسے theta e کا نام دیا ہوئے تو students اس case میں اگر ہم لوگ tangent theta e کی value find out کریں تو tangent تو پھر سے وہی ہوتا ہے perpendicular over base اور students اس case میں پھر ہمیں tangent theta e کے لیے perpendicular theta e کے لیے base چاہیے تو theta e کے لیے perpendicular perpendicular ہمیں پتا ہے angle کے بالکل سامنے والی side کو کہتے ہیں تو یہ جو triangle ہمارے پاس یہاں پہ بن رہی تھی students اس میں اس theta کے سامنے جو side ہے وہ h2 ہمیں نظر آ رہی ہے تو perpendicular اس case میں students ہمارے پاس h2 آ گیا جو base ہے وہ base ہمارے پاس کون سے والی ہے وہ اس point سے لے کے اس point تک کا فاصل ہے لیکن اگر ہم اس کو نیچے لے کے جا کے دیکھیں تو یہ base تو students basically least distance of distinct region یا near point ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس case میں جو perpendicular ہے وہ h2 آ گیا اور جو base ہمارے پاس آئی وہ d آ گئی تو پھر students ہم لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ tangent theta e یہ ہمارے پاس آ رہا ہے perpendicular جو کہ h2 ہے اور جو base ہے ہمارے پاس وہ ہے d تو یہ students ہمارے پاس یہاں پہ tangent theta e کی value آ گئی اور students اسے ہم لوگ یہاں پہ نام دے دیتے ہیں equation number two کا اب students theta کون سا angle ہے theta وہ angle ہے جو unaded eye پہ بنا ہوئے اور theta e کیا ہے theta e وہ والا angle ہے جو کس کے اوپر بن رہا ہے جو ہمارا final image بنا رہا ہے اب اگر ہم یاد کریں اپنے previous lectures کو کہ magnification کس کے equal ہوتی تھی تو students ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جو magnification ہے basically وہ ہمارے پاس ریشو ہوتی ہے کس کی angle formed by the image and the angle formed by the object جو image نے angle بنایا تھا اس کو ہم لوگ divide کر دیتے تھے اس angle سے جو ہم ہمارے object نے بنایا تھا تو پھر اس case میں students ہم لوگ کہہ سکتے ہیں we know that کیا کہہ سکتے ہیں students کہ جو ہمارے پاس magnification ہے magnification وہ equal ہوگی theta e over theta کے theta e وہ angle ہے جو ہمارا image بنا رہا ہے ip اس کے اوپر اور theta وہ angle ہے جو ہمارے object نیک اڈائی کے اوپر بنایا تھا ان دونوں کی ratio جو ہمارے پاس کہہلاتی ہے اب سنٹس ایک اور چیز بھی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر angles small ہوں تو theta اور tangent theta یہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں for small angles اگر angles small ہو جاتے ہیں تو theta is approximately equal to tangent theta and theta e must be approximately equal to tangent theta e بیٹا یہ سنٹس یہ mathematical facts ہے اور ہم اسے cross check بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے ہم physics میں اسے بہت ساری جگہوں پہ انہیں use بھی کر چکے ہیں تو سنٹس اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو پھر یہ جو ہمارے پاس magnification کا formula ہے ہم اس کو further اگر کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ m magnification that is equal to tangent theta e divided by tangent theta یعنی ہمیں theta e over theta کی بجائے tangent theta e divided by tangent theta بھی اسے لکھ سکتے ہیں اور سنٹس اگر پھر ان کی value substitute کریں from equation number one and equation number two تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو m کی value آئے گی وہ tangent theta e کی جگہ پہ ہم لوگ لکھیں گے h2 divided by d اور جو tangent theta ہے اس کی جگہ پہ ہم لوگ لکھیں گے h divided by d اور سنٹس یہ d جو ہے وہ numerator میں بھی ہے denominator میں بھی ہے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ آئے گا h2 divided by h تو سنٹس یہ basic formula ہمارے پاس بن گیا magnification کا اور سنٹس اس formula میں دیکھیں جو h2 ہے یہ ہمارے final image کا size ہے اور جو h ہے یہ ہمارے object کا size ہے تو یہ وہی ہی formula ہمارے پاس بن گیا magnification کا کہ size of the final image divided by the size of the object یہ formula بن گیا لیکن سنٹس ہمیں اچھے سے سمجھنے کے لیے اس formula کو ایک نئی form کے اندر بھی لے کے جائیں گے وہ کس طرح سے let's suppose یہ magnification جو ہے ہمارے پاس یہ equal ہے h2 divided by h1 تو سنٹس ہمیں کام کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو h2 اور h1 ہے ہم اس کو multiply اور divide کر دیتے ہیں h1 کے ساتھ کس طرح سے یہ دیکھئے گا اس سنٹس ہمارے پاس لکھا ہے h2 divided by h ہم اسے multiply بھی کر دیتے ہیں h1 سے اور divide بھی کر دیتے ہیں h1 سے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے ذرا دیکھئے گا میں سنٹس اسے کچھ اس طرح سے لکھوں گا m is equal to یہ جو h2 ہمارے پاس لکھا ہے اور h1 یہ کیونکہ multiply ہو رہے ہیں اور multiplication جو ہے ہمیں بتا ہے وہ commutative ہوتی ہے تو کسی کو بھی پہلے اور کسی کو بھی بعد میں لکھا جا سکتے ہیں تو سنٹس ہم اسے کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ جو h2 اوپر لکھا ہوا تھا یہ نیچے والا h1 ہم اس جگہ پہ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور پھر multiplication کے بعد یہ h1 جو اوپر لکھا ہوا تھا اس کے نیچے ہم لوگ h لکھ دیتے ہیں اب سنٹس ہم نے کیا کیا یہاں پہ بیسیکلی صرف h اور h1 کی position کو change کر دیا ہے اور کیونکہ multiplication commutative ہوتی ہے تو ہم اسے change کر سکتے ہیں پہلے اور بعد میں لکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا اب سنٹس یہ لکھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہم ذرا اس کا analysis کرتے ہیں دیکھیں h2 اوپر h1 اور پھر h1 اوپر h یہ دو چیزیں ہمارے پاس لکھیں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں h2 اوپر h1 کی تو سنٹس اس کے اندر ہم لوگ اس کو ذرا discuss کرتے ہیں h2 کیا ہے h2 ہے ہمارے پاس final image کا size اور h1 کیا ہے اس image کے لیے جو h2 ہے اس image کے لیے جو object تھا وہ h1 تھا یعنی ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں اس case میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ h2 کے لیے h1 image ہے اور h1 magnify ہوا اور h2 بن گیا تو object h1 ہو گیا اور image h2 ہو گیا تو h1 object کا image h2 ہے تو اگر h2 size of image ہے تو پھر h1 اسی image کے object کا size ہے تو سنٹس یہ size of image to the size of object بن گیا یہ ہی تو magnification ہے لیکن یہ magnification کس کی ہے یہ magnification ہے ہمارے پاس یہاں پہ ip اس کی تو پھر سنٹس ہم اسے کیسے لکھ سکتے ہیں ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں کہ m is equal to یہ ہمارے پاس آگئی magnification کس کی یہ magnification آگئی ip اس کی اور multiplication کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو h1 divided by h لکھا ہو ہے اب h1 کیا ہے h1 یہ ہے students اور h یہ ہے اگر h اور h1 کا comparison کیا جائے تو یہ دونوں objective کے ساتھ associated ہیں objective کے پاس جو object تھا وہ h تھا اور اس object h کا جو image بنا تھا وہ h1 تھا تو h1 is the size of image formed by objective lens of object h تو اگر h1 over h کی بات کریں تو یہ ratio ہے size of image to the size of object لیکن کس lens کے لئے یہ ہے objective lens کے لئے تو اگر یہ objective lens کے لئے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ magnification ہے ہمارے پاس یہاں پہ کس کی objective کی تو students یہ بڑا interesting سا relation ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا کہ جو magnification ہمارے پاس overall آئی تھی یہ magnification multiplication ہے دو lenses کی individual magnifications کی تو students compound microscope اسی وجہ سے بہت زیادہ importance رکھتی ہے کہ اس میں جو ہم دو lens الگ الگ سے استعمال کر رہے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک جو final image بنتا ہے وہ ان دونوں کی magnifications کے sum کے برابر نہیں magnification دیتا بلکہ وہ ان دونوں کی individual magnifications کی product کے برابر magnification دیتا ہے یعنی اگر ایک lens نے جو magnification دی ہے وہ two ہے اور دوسرے lens نے جو magnification دی ہے وہ three ہے تو two اور three آپس میں multiply ہو کے six جو final magnification ہے وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں تو سٹوئنٹس دیکھیں کہ کس طرح سے ہم magnification کو بہت زیادہ increase کر دیتے ہیں اب سٹوئنٹس اگر ہم اس formula کو further elaborate کریں تو سٹوئنٹس ذرا غور سے دیکھئے گا ان میں جو دو lens ایک objective ہمیں جو نظر آ رہا ہے جس کی focal length جو تھی وہ small تھی یہ بھی ایک simple convex lens تھا اور یہ بھی ایک simple convex lens تھا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ایک convex lens کی focal length کے اندر کسی object کو place کر دیا جائے بنتی ہے اس میں ایک highly magnified image بنتا ہے اور ہم اسے کہتے تھے کہ وہ ایک simple microscope ہے جو ہم لوگوں نے previous lecture کے اندر سیکھا تو سٹوئنٹس اگر یہ پیچھے والی ساری arrangement کو ہم کچھ دیر کے لئے بھول جائیں ہم سمجھیں کہ یہ objective بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ہمارے پاس یہ IP سے ایک lens تھا اور اس lens کے لئے H1 یہاں پہ ایک object پڑھا ہوا تھا جو اس lens کی focal length کے اندر پڑھا ہوا تھا اور پھر اس focal length کے اندر پڑھے ہوئے object کا جو image بنا وہ H2 تھا تو سٹوئنٹس ہم لوگوں کو نظر آتا ہے ہم لوگ یہ feel کرتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی یہ تو ایک simple microscope تھی یہی figure exactly ہم لوگوں نے simple microscope کے لئے بھی بنائی تھی تو جو IP سے یہاں پہ وہ behave کار رہا ہوتا ہے as a simple microscope جو کہ ہم لوگوں نے previous lecture میں سیکھی تھی اور پھر سٹوئنٹس ہم لوگوں نے simple microscope کے case میں اس کی magnification کا فارمولا بھی drive کیا تھا میں یہاں پہ آپ کے reminder کے طور پہ لکھتا ہوں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک simple microscope کی جو magnification ہوتی ہے سٹوئنٹس وہ equal ہوتی ہے one plus d over f یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس magnification کا فارمولا تھا کس کی ایک simple microscope کی تو سٹوئنٹس یہ lens ہمارے پاس simple microscope بن گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی magnification بھی اسی طرح سے نکال لی جا سکتی ہے تو سٹوئنٹس کیا میں پھر یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو i piece ہے یعنی جو m e ہے اس کی جو magnification ہے وہ one plus d over f لیکن کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو focal length ہیں ایک f e ہے اور ایک f o ہے تو اس case میں f e ہم اس کی focal length لے لیں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے i piece کی focal length وہ one plus d over f e کے برابر ہے اور سٹوئنٹس جو دوسرا ہے ہمارے پاس objective objective کی focal اگر ہم اس کی magnification کی بات کریں تو یہ simple ہم دو طریقوں سے نکال سکتے ہیں ایک تو ہم نے سیکھا تھا کہ size of the image to the size of object اور دوسرا ہم نے سیکھا تھا distance of image to the distance of object اگر ہم اس formula کو یہاں پہ لیں تو ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ پھر m o جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ کس کے equal بنے گا ہم نے سیکھا تھا کہ distance of the image اس کو ہم لوگ represent کرتے تھے q کے ساتھ اور distance of the object اسے ہم لوگ represent کرتے تھے p کے ساتھ تو سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس equal آ جائے گا q divided by p تو پھر اگر ہم ان دونوں values کو یہاں پہ substitute کریں m e کی values سٹوئنٹس ہیں یہاں پہ substitute کریں اور m o کی value یہاں پہ substitute کریں تو ہمارے پاس magnification کا جو formula ہے اس کی modified form آ جائے گی ہم لوگ کچھ اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ m e کی جگہ آ جائے گا one plus d over f e اور جو ساتھ ہمارے پاس m o لکھا ہو ہے اس کی جگہ آ جائے گا q over p اور اگر اسے تھوڑا سا rearrange کریں تو ہم اس کو اس form میں لکھ سکتے ہیں جس form میں ماری بک میں لکھا ہو ہے کہ q over p اس کو students ہم لوگ پہلے لکھ رہے ہیں اور one plus d over f e اسے ہم لوگ بعد میں لکھ رہے ہیں تو students یہ ہمارے پاس basic formula بن جاتا ہے magnification تو students اس formula سے پھر ہم لوگ کچھ result نکال سکتے ہیں پہلی چیز تو دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم magnification کو increase کریں تو magnification کو بڑھانے کا یہاں پہ method کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ magnification کا inverse relation ہے focal length of eye piece کے ساتھ تو eye piece کی focal length جتنی ہم لوگ کم کرتے چلے جائیں گے ہماری magnification اتنی ہی زیادہ ہوتی چلے جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جو ہم نے eye piece یہاں پہ use کرنا ہے اس کی focal length large ہونی چاہیے تو large focal length اس لیے کہ ہمارا object اندر بن جو ہمارا image ہے وہ اس کے focal length کے اندر بنے اور پھر اس کی focal length کم اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم اس کی magnification کو increase کرنا چاہتے ہیں تو پھر سٹوئنٹس ہمیں compromise کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ lens کس جگہ پہ ہمیں adjustment کے لیے کتنی magnification چاہیے کیونکہ اس magnification کے accordingly پھر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر سٹوئنٹس ایک اور چیز بھی ہے جو بہت importance رکھتی ہے اور اس کو ہم لوگ further آگے اگلے lectures میں بھی discuss کرنے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے magnification اور دوسری ہے resolution resolving power ہمارے پاس کوئی بھی object جب اس کا image بنایا جاتا ہے تو اس کا image اتنا اچھا بنتا ہے جتنی زیادہ light اس سے ٹکرا کے ہمارے instrument کے اندر enter ہو رہی ہو اور پھر دوسری چیز جو light اس کے اندر enter ہو رہی ہے اس light کی diffraction کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو image ہے وہ اچھا بن سکے تو سٹوئنٹس اگر ہم light زیادہ enter کرانا چاہیں تو light زیادہ enter کرانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم lens کا جو size ہے اسے increase کر دیں کیونکہ جتنا بڑا ہمارے پاس lens کا size ہوگا اتنی زیادہ light اس کے اندر enter ہو سکتی ہے تو سٹوئنٹس پھر ایک compound microscope کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس compound microscope کے اندر ہمیں objective تو small focal length کا رکھنا ہے IPS ہمیں large focal length کا رکھنا ہے لیکن زیادہ light enter کرانے کے لئے objective کی focal length ہمارے پاس زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں اس کے size کو بڑھانا ہے اور اسی طرح سے اس کے case میں ہماری magnification کو بڑھانے کے لئے اس کی focal length کو کم بھی کر سکتے ہیں تو سٹوئنٹس اگر resolution اچھی کرنی ہے تو ہم لوگ short wavelength کی light use کر سکتے ہیں اور ایک زیادہ بڑے size کا objective use کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ magnification کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس case میں پھر ہمیں جو IPS ہے اس کی focal length کو کم کرنا پڑتا ہے اس فرنٹس یہ basic اس کی schematic تھی اس کی ray diagram تھی ہماری بک میں ایک چھوٹی سی information بھی دی ہے جس میں 17th century کی اسی طرح کی بنیوئی compound microscope بھی دکھائی گئی ہے جس میں ہمارے پاس ایک moveable lens تھا کہ ایک lens کو move کرتے تھے جیسے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا IPS ہے تو اس کی movement اس سے ہم لوگ control کرتے تھے کہ ہمارا جو image بن رہا ہے اس کی focal length کے اندر آجائے اور پھر جو final image ہمارے پاس بنے گا وہ ایک large image بن جائے تو اسی طرح سے ہم ان کی movements کو control کر کے final image جو ہے اس کو resolve اور magnified form میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا students ہمارا آج کا lecture chapter 10 کا امید ہے آپ نے ان کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا سیکھ لیا ہوگا next lecture میں next topic کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 شکریہ بیر